اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بارہا ہم نے ان باتوں کو سنا ہوگا لیکن پھر آج ایک دفعہ ان باتوں کو میں دھورا کر آپ کے سامنے رکھوں کہ رب ہے کون آخر رب کی تعریف کیا ہے کیوں اس سے ڈرنے کا حکم دیا گیا کیوں اللہ سے خوف کھانے کا حکم دیا گیا کیوں اللہ سے اتنا ڈر آیا گیا کیوں اللہ سے اتنا خوف دلایا گیا کون ہے اللہ آخر ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ کون ہے اس لئے کہ اللہ کو دیکھا نہیں تو ہم نے کبھی بچھو کے زہر میں اللہ کو دیکھا بلا کہ بچھو یہ آگے کار دیا تو انسان مر جاتا کبھی ہم نے اندھیرے میں خوفناک منظر کو دیکھ کر سمجھا کبھی کبرل ہر انسان اپنے اپنے طور پر اللہ کی تعریف میں چلا گیا لیکن اللہ ایک کو نہ کر آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کون ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی تعید اور تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہے کوئی ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی تعریف کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے ذریعے سے احادیث کے ذریعے سے تمام انسانیں تک بات کو پہنچائی اور کہا اللہ کون ہے تم جاننا چاہتے ہو تو میں تم کو بتاتا ہوں کہ کالی اندھیری رات کالا پہاڑ کالے پہاڑ پر کالے رنگ کی چھونٹی جب رینگتی ہے تو اللہ وہ ہے جو ساتو آسمان پر ارش پر بیٹھا ہوا ہے وہ رب کالی اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالے رنگ کی چھونٹی جو رینگتی ہے اللہ تعالیٰ اس چھونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی خدموں کی آہت کو بھی سنتا ہے یہ اللہ ہے